پہلا سلاتین تیر ماں باب اور دیکھو خداوند کے حکم سے ایک مرد خدا یہودہ سے بیتل میں آیا اور یربام بخور جلانے کو مذبہ کے پاس کھڑا تھا اور وہ خداوند کے حکم سے مذبہ کے خلاف چلا کر کہنے لگا اے مذبہ اے مذبہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ داؤد کے گھرانے سے ایک لڑکا بنام یوسیہ پیدا ہوگا سو وہ اونچے مقاموں کے کاہنوں کی جو تجھ پر بخور جلاتے ہیں تجھ پر قربانی کرے گا اور وہ آدمیوں کی ہڈیاں تجھ پر جلائیں گے اور اس نے اسی دن ایک نشان دیا اور کہا وہ نشان جو خداوند نے بتایا ہے یہ ہے کہ دیکھو مذبہ پھٹ جائے گا اور وہ راک جو اس پر ہے گر جائے گی اور ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے اس مرد خدا کا کلام جو اس نے بیتل میں مذبہ کے خلاف چلا کر کہا تھا سنا تو یربام نے مذبہ پر سے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو اور اس کا وہ ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا تھا خوشک ہو گیا ایسا کہ وہ اسے پھر اپنی طرف کھینچ نہ سکا اور اس نشان کے مطابق جو اس مرد خدا نے خداوند کے حکم سے دیا تھا وہ مذبہ بھی پھٹ گیا اور راک مذبہ پر سے گر گئی تب بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ اب خداوند اپنے خدا سے التجا کر اور میرے لئے دعا کر تاکہ میرا ہاتھ میرے لئے پھر بحال ہو جائے تب اس مرد خدا نے خداوند سے التجا کی اور بادشاہ کا ہاتھ اس کے لئے بحال ہوا اور جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا اور بادشاہ نے اس مرد خدا سے کہا کہ میرے ساتھ گھر چل اور تازہ دم ہو اور میں تجھے انام دوں گا اس مرد خدا نے بادشاہ کو جواب دیا کہ اگر تُو اپنا آدھا گھر بھی مجھے دے تو بھی میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا اور نہ میں اس جگہ روٹی کھاؤں اور نہ پانی پیوں کیونکہ خداوند کا حکم مجھے تاقید کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ تُو نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا نہ اس راہ سے لوٹنا جس سے تُو جائے سو وہ دوسرے راستہ سے گیا اور جس راہ سے بیتل میں آیا تھا اس سے نہ لوٹا اور بیتل میں ایک بڑھا نبی رہتا تھا سو اس کے بیٹوں میں سے ایک نے آ کر وہ سب کام جو اس مرد خدا نے اس روز بیتل میں کیے اسے بتائے اور جو باتیں اس نے بادشاہ سے کہی تھی ان کو بھی اپنے باپ سے بیان کیا اور ان کے باپ نے ان سے کہا وہ کس راہ سے گیا اس کے بیٹوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مرد خدا جو یہودہ سے آیا تھا کس راہ سے گیا تھا جو یہودہ سے آیا تھا کس راہ سے گیا ہے سو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے لیے گدھے پر زین کس دو پس انہوں نے اس کے لیے گدھے پر زین کس دیا اور وہ اس پر سوار ہوا اور اس مرد خدا کے پیچھے چلا اور اسے بلوت کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے پایا تب اس نے اس سے کہا کیا تو وہی مرد خدا ہے جو یہودہ سے آیا تھا اس نے کہا ہاں تب اس نے اس سے کہا میرے ساتھ گھر چل اور روٹی کھا اس نے کہا میں تیرے ساتھ لوٹ نہیں سکتا اور نہ تیرے گھر جا سکتا ہوں اور میں تیرے ساتھ اس جگہ نہ روٹی کھاؤں نہ پانی پیوں کیونکہ خداوند کا مجھ کو یوں حکم ہوا ہے کہ تُو وہاں نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا اور نہ اس راستہ سے ہو کر لوٹنا جس سے تُو جائے تب اس نے اس سے کہا میں بھی تیری طرح نبی ہوں اور خداوند کے حکم سے ایک فرشتہ نے مجھ سے یہ کہا اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لوٹا کر لے تاکہ وہ روٹی کھائے اور پانی پیے لیکن اس نے اس سے جھوٹ کہا سو وہ اس کے ساتھ لوٹ گیا اور اس کے گھر میں روٹی کھائی اور پانی پیا اور جب وہ دسترخان پر بیٹھے تو خداوند کا کلام اس نبی پر جو اسے لوٹا لائیا تھا نازل ہوا اور اس نے اس مرد خدا سے جو یہودہ سے آیا تھا کہ اللہ کر کہا خداوند یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تُو نے خداوند کے کلام سے نافرمانی کی اور اس حکم کو نہیں مانا جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا تھا بلکہ تُو لوٹ آیا اور تُو نے اسی جگہ جس کی بابت خداوند نے تجھے فرمایا تھا کہ نہ روٹی کھانا نہ پانی پینا روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا سو تیری لاش تیرے باپ دادا کے قبر تک نہیں پہنچے گی اور جب وہ روٹی کھا چکا اور پانی پی چکا تو اس نے اس کے لیے یعنی اس نبی کے لیے جسے وہ لوٹا لائیا تھا گدھے پر زین کس دیا اور جب وہ روانہ ہوا تو راہ میں اسے ایک شیر ملا جس نے اسے مار ڈالا سو اس کی لاش راہ میں پڑی رہی اور گدھا اس کے پاس کھڑا رہا اور شیر بھی اس لاش کے پاس کھڑا رہا اور لوگ ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ لاش راہ میں پڑی ہے اور شیر لاش کے پاس کھڑا ہے سو انہوں نے اس شہر میں جہاں وہ بڑھا نبی رہتا تھا یہ بتایا اور جب اس نبی نے جو اسے راہ سے لوٹا لیا تھا یہ سنا تو کہا یہ وہی مرد خدا ہے جس نے خداوند کے کلام کی نافرمانی کی اسی لئے خداوند نے اس کو شیر کے حوالہ کر دیا اور اس نے خداوند کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اس سے کہا تھا اسے پھاڑا اور مار ڈالا پھر اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے لئے گدھے پر زین کس دو سو انہوں نے زین کس دیا تب وہ گیا اور اس نے اس کی لاش راہ میں پڑی ہوئی اور گدھے اور شیر کو لاش کے پاس کھڑے پایا کیونکہ شیر نے نہ لاش کو کھایا اور نہ گدھے کو پھاڑا تھا سو اس نبی نے اس مرد خدا کی لاش اٹھا کر اسے گدھے پر رکھا اور لے آیا اور وہ بڑھا نبی اس پر ماتم کرنے اور اسے دفن کرنے کو اپنے شہر میں لائیا اور اس نے اس کی لاش کو اپنی قبر میں رکھا اور انہوں نے اس پر ماتم کیا اور کہا ہائے میرے بھائی اور جب وہ اسے دفن کر چکا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو اسی قبر میں دفن کرنا جس میں یہ مرد خدا دفن ہوا ہے میری ہڈیاں اس کی ہڈیوں کے برابر رکھنا اس لیے کہ وہ بات جو اس نے خداوند کے حکم سے بیتل کے مذہبہ کے خلاف اور ان سب اونچے مقاموں کے گھروں کے خلاف جو سامریہ کے قصبوں میں ہیں کہی ہے ضرور پوری ہوگی اس ماجرہ کے بعد بھی یربام اپنی بری راہ سے باز نہ آیا بلکہ اس نے عوام میں سے اونچے مقاموں کے کاہن ٹھہرائے جس کسی نے چاہا اسے اس سے مخصوص کیا تاکہ اونچے مقاموں کے لیے کاہن یربام کے گھرانے کے لیے اسے کاٹ ڈالنے اور اسے روئے زمین پر سے نیستو نابوز کرنے کے لیے گناہ ٹھہرا زمین ڈالنے 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 گزیر ڈالنے سو من گزیر ڈالنے ڈالنے شکل ڈالنے ڈالنے